خبر بیتول سے جہاں آدباسی یوک کی پچائی کے معاملے میں ایکشن لیا گیا ہے اور توڑا گیا ہے آروپی کا عوید مکان قریب ایک سو پچاس فیٹ پر کبجہ کر یہ مکان بنایا گیا تھا جہاں ایکشن لیا گیا پرشاسن کی بھیڑ پرشاسن کے ساتھ ساتھ آم لوگوں کی بھیڑ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں بیتول کی تصویریں ہیں بلڈوزر ایکشن کی یہ تصویریں آپ کو دکھا رہے ہیں بیتول میں آدباسی یوک کی پچائی کے معاملے میں ایکشن لیا گیا ہے جہاں آروپی کا لگ بھگ ایک سو پچاس فیٹ پر عوید کبجہ کر بنایا گیا مکان توڑ دیا گیا یہاں سوشل میڈیا پر ایک آدباسی یوک کے ساتھ مارپیٹ کا ویڈیو وائرل ہوا تھا جس میں یوک کی پچائی کی گھٹنا قید ہوئی تھی تصویروں میں پھئی ویڈیو کے وائرل ہونے کے بعد پولس پرشاستن نے ماملے میں ایکشن لیا اور آروپی کے عوید اتکرمن کو توڑا گیا ہے جس جگہ پر اتکرمن پایا گیا وہ زمین بھی انجمن کمیٹی کی بتائی جارہے یہ جو پہلے ایک معاملہ کتوالی میں دار ہوا تھا جس میں ایک آدباسی یوک کے ساتھ نگل کر کے لڑکا کے مارپیٹ کی گئی تھی اس کا مکشہ ہوتی ہے چینڈ اور سوہرات اس کے اویل نرمانہ جہاں اس میں ریٹنا کو بٹیت کیا گیا تھا اس کو ہم نے پرشاستن کے سویوک سے بولا ہے تو یہ تصویریں آپ کو دکھا رہے ہیں ایکشن کی یہ تصویریں ہیں دراصل آدباسی یوک کی پٹائی کی معاملے میں لیا گیا یہ ایکشن ہے اور جیسے بھی کی تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں آروپی کے مکان کو توڑا گیا ہے جو کی عوید طریقے سے بنایا گیا تھا ایک سو پچاس فیٹ پر کبجہ کر یہ مکان بنایا گیا تھا آروپی کے عوید مکان کو دھوست کیا گیا ہے پرشاستن کی ٹیم یہاں پر اس ایکشن کے وقت موجود اور اس کے ساتھ ساتھانی لوگوں کی بھیڑ بھی یہاں پر صاف طور پر آپ دیکھ سکتے ہیں کبجہ کر یہ مکان بنایا گیا تھا جسے توڑا گیا ہے اور یہاں جو اس ایکشن کے پہلے کی کہانی ہے وہ یہ ہے کہ یوک کی پٹائی کی گھٹنا قید ہوئی تھی کیمرے میں اور وہ سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی تھی ویڈیو کے وائرل ہونے کے بعد پولس پرشاستن نے اس معاملے میں ایکشن لیا ہے اور آروپی کے عوید مکان کو یہاں پر توڑا گیا ہے بیتول میں آدیواسی یوک کی پٹائی کے معاملے پر یہ ایکشن ہے اور یہاں پر اس سے پہلے ویڈیو وائرل ہوا اور اس کے بعد کئی سوال خڑے ہوئے جس کے بعد اب یہ ایکشن لیا گیا ہے آروپی کے عوید اتکرمن کر بنائے گئے مکان کو توڑا گیا اور جس جگہ پر اتکرمن کر اس مکان کو بنائے گیا تھا جانکاری ملی ہے کہ وہ انجمن کمیٹی کی ہے جو کہ اب انجمن کمیٹی کو سپورٹ کر دی گئی ہے اسے دوست کرنے کے بعد اس اتکرمن اس قبجے کو ہٹانے کے بعد اب انجمن کمیٹی کو واپس یہ سپورٹ کر دی گئی ہے اس معاملے میں ایکشن اس معاملے میں سیاست اور جو تصویریں سامنے آئے اس نے پرشاسن کے سامنے ایک بڑا سوال کھڑا کر دیا تھا پر ایک کے بعد ایک اس ایکشن کی تصویریں پورے صوبے سے جہاں بھی ایسے کوئی معاملے سامنے آتے ہیں وہاں پر یہ ایکشن لیا جا رہا ہے تو اسے ایک بلڈوزر ایکشن کے طور پر بھی دیکھ کر سیاست کی بھی بات کی جاری ہے بہرحال بیتول سے ہمارے سہیوگی اکیل احمد جڑے ہوئے ہیں اکیل ذرا بتائیں کیا کچھ ایکشن لیا گیا ہے اور اس پورے معاملے کو لے کر کیا ہے جانکاری اکیل آپ تک آواز پہنچ رہی ہے تقنیقی خامی ہے بہرحال ہم سمپر کرنے کی کوشش کریں گے بیتول کی یہ تصویریں آپ کو دکھا رہے ہیں آدھے باسی یوک کی پٹائی کے معاملے میں ایکشن لیا گیا اور آروپی کا عوید مکان زمندوز کر دیا گیا ایک سو پچاس فیٹ لگ بگ بتایا جا رہا ہے کہ یہاں پر اس نے کبجہ کر رکھا تھا انجمن کمیٹی کی زمین تھی جس پر اس نے کبجہ کر رکھا تھا اور یہ معاملہ سامنے آیا دراصل آدھے باسی یوک کی پٹائی کا معاملہ اور وہ تصویریں سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی جس کے بعد ایکشن لیا گیا جاج پرطال میں پتا چلا کہ جو آروپی ہے اس نے انجمن کمیٹی کی زمین پر ایک سو پچاس فیٹ پر کبجہ کر مکان بنایا ہویا تو اس کے عوید انڈرمان کو دوست کیا گیا اور اب اس زمین کو اتکرمن سے مکت کرا کر انجمن کمیٹی کو واپس کر دیا جائے گا صحیح ہوگی اکیل احمد ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اکیل ذرا بتائیں کیا کچھ ایکشن اور اس معاملے کو لے کر اسے کیسے سمجھیں ایک معاملہ جو وائرل ویڈیو ہوگا تھا اس کے بعد سے پولیس جو ہے لگاتار آروپیوں کی شرکن کر رہی جس جگہ یہ گھٹنا ہوئی تھی اس گھٹنا اسحل کو انہوں نے مطلب گھٹنا اسحل کو آج زنیدوز کیا ہے اور راجسوں نے بقاعدہ پولیس اور نگرپالی کا مل کے یہ پودی کاروائی تھی ہے اور اس جگہ کی پہلے تصدیق کی گئی کی انجومن کی بہنی ہے لیکن اسے ہاتھکرمن ہے اور ان کا واقعی جو سکین اس کا نام اسے چورے معاملے میں آیا تھا اس کے گھر کو آج جمولیس کیا ہے اس کے گھر کو آزمیزوز کیا گیا ہے اور آبی فیلحال ایک آروپی درستہ ہوا ہے باقی کی سرگرمی سے تلاش کر رہی ہے بلکل اس بلڈوزر ایکشن پر کیا کوئی پرتکریا سامنے آئی ہے اور آدیواسی یوک کی پٹائی کے بعد اس کے پریجنوں سے کیا باتچیت ہو پائی ہے وہ کچھ کہہ رہے ہیں پیڑیت پکش کا کیا کہنا ہے اکیل دیکھیں پیڑیت پکش تو جو ہے وہ آدیواسی سماج کا ہے اور آدیواسی سماج میں آج ایک بڑی بیٹھک بیٹھول پر کی ہے اور اس بیٹھک میں انہوں نے جو نیرنے لیا ہے وہ آنے والے دو دنوں میں شاید وہ کو اپنے کو اس کی زمینی اکشت دیکھنے کو ملے گی ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم دو دن بعد ابھی وہ گاؤں گاؤں تیاری کرنا ہے دو دن بعد وہ بیٹھول بند کا روحان کرنے والے ہیں اور پولیس جو ہے وہ لگتار سرچ کر رہی ہے آروپی ابھی ان کی گرفت سے باہر ہے بیٹھول سنچیپ میں آپ سے یہ بھی سمجھنا چاہیں گے جس سے یوک کے پٹائی کی تصویریں وائرل ہوئی تھی اس کے بارے میں جانکاری کہاں کا رہنے والا وہ تھا کچھ جانکاری کیا کچھ ہے یہ بیٹھول کے نظرے کی گاؤں باسپور کا رہنے والا ہے اور اس کا ایک چھوٹا ہوا دھابہ ہے اور اسی دھابے سے یہ بیواد شروع ہوا تھا بتاتے ہیں اور یہ بیواد شروع ہوا تھا آج سے تین مہینے پہلے نومبر نومبر ماہ میں سوری نومبر ماہ میں دوہ جات تہیس میں شروع ہوا تھا اور موز بیواد حالانکہ وہاں ختم ہوں گیا تھا لیکن جو اس تمہیں یہ گھٹنا ہوئی تھی جس کا ویڈیو آج وائرل ہوا ہے اس ویڈیو کے بعد پولیس جو حرکت میں آئی اور پھر ایسی آج جو ہے آگے بھی آپ سے اپ ڈیٹ لیں گے فی الحال بہت بہت شکریات وکیل احمد ہمارے صحیح کی بیتول سے انہوں نے اس گھٹنا میں کیا کچھ یہاں پر اس ایکشن کے دوران دیکھا گیا اور اس کے پیچھے کیا کچھ حقیقت ہے اس سے روبرو کر آیا تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں ایکشن کی یہ تصویریں خبر منڈلہ سے ہے جہاں دو واہنوں کی زوردہ ٹکر ہوئی حادثے میں دو لوگوں کی موت ہو گئی ٹکریا تھانے کے بابا دیوری کے پاس یہ گھٹنا بتائی جا رہی ہے آپ کو تصویریں دکھا رہے ہیں دیکھیں حادثہ پیش آیا یہاں پر اور ناشرل ہائیوے تیس پر یہ حادثہ پیش آیا ہے کمانڈر جیپ اور آئیسر ٹرک کی بھیڑنٹ ہوئی ہے جس میں کمانڈر جیپ میں سوار دو لوگوں کی موقع پر موت کی خبر سامنے آئی ہے ٹکریا تھانے کے بابا دیوری کی یہ گھٹنا ہے تصویریں ایسی ہیں جو ہم آپ کو سیدھے طور پر کچھ تصویریں جو ہیں وہ دکھا بھی نہیں سکتے منڈلا کی یہ تصویریں ہیں دو واہنوں کی زوردار ٹکر ہوئی حادثے میں دو لوگوں کی موت ہو گئی ٹکریا تھانے کے بابا دیوری کے پاس ناشنل ہائیوے تیس پر یہ حادثہ سامنے آیا صحیح ہوگی چندریش جو کمانڈر جیپ میں سواب سے وقتی ان میں سے دو کی موت ہو گئی ہے کمانڈر جیپ منڈلا سے جوالپور جا رہی تھی اور آئیسا ٹرک جو مرچی سے لڈا ہوا تھا مرچی مرچ ہوتی جو مرچ سے لڈا ہوا تھا وہ جوالپور سے منڈلا کی اور آرہا تھا دونوں وہاں کافی تیج رفتار جس سے انہی انتیت ہو کر کے آمنے سامنے سے ٹکر ہوئی ہے مرچ تک دونوں زکتیوں کی شنارکتی بھی ہوگا یہ ایک زکتی آجے شیوازتو جوالپور کا رہنے والا ہے جس کے عمرے پچاس سال ہے دوسرا زکتی دست سے پاولے جو وہی ٹکریہ تھا چھتر کا ہی رہنے والا ہے بیجے گاؤں کا یہ ہاتھ سا دو پہر پر دیوری بابا دیوری کر کے گرام کے سمیت ہوئا تھا نس 30 پر لگاتار پچھلے دو تین دنوں سے منلہ کا نس 30 ہے نیشنل ہائیوے لگاتار ہاتھوں کا ہائیوے بنا ہوا لگاتار دو سے تین لوگوں کی موت ہو رہی ہے چودریش کیا ہاتھ سے کے شکار لوگوں کے پریجنوں سے سمپرک ہو پایا ہے اور ہاتھ سے کے پیچھے اگر ہم وجہ سمجھے تو کیا کچھ ہے یہ پریجنوں سے سمپرک ہو گیا اور پریجنوں کو جانکاری دے دی گئی ہے ایک کے پریجن تو پاس پاس نہیں رہتے ہیں دوسرے وقتی جو جہولپور کا نیوازی ہے ان کے پریجنوں کو جہولپور پولیس نے خبر کر دیا ہے اور ہاتھ سے کہا ہے انیمتریت ہو کر کہ آمنے سامنے رشن تک تر بتایا جاتا ہے جس میں جو کمانڈار پوری طرح دھرس ہو چکی ہے اور ملسے ملسے سے لگا ہوا تھک تھا وہ انیمتریت ہو کر بلکل نظر بنایا رکھیے گا چندریش آگے بھی آپ سے اپ ڈیٹ لیں گے فلحال بہت بہت شکریہ ان تمام جانکاری مدیو پردیش میں بھیک مانگنے سے بچوں کو مکت کرانے کے لیے ایک وشیش ابھیان شروع کیا گیا جس میں اندور کلیکٹر آشیش سنکھی اور سے شروع کیے گیا اس ابھیان کے تحت اب تک نو بچوں کو بکشا سے مکت کرائے گیا پر اس دوران ایک ایسے ماتا پتا پولس کے ہاتھ لگے ہیں جو اپنے تین بچوں سے بھیک منگوا رہے ہیں اور بھیک سے ہی پیتالیس دن میں بھیک سے دھائی لاکھ روپے کی کمائی ہوئی ہے اتنا ہی نہیں مہلہ اندرہ کے نام سے گاؤں میں مقان ہے اس نے بھیک مانگ کر کمائی سے پچاس ہزار کی ایفٹی کر رکھی ہے پچاس ہزار اپنے خرچے کے لیے اس نے اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں پچاس ہزار روپے اس نے اپنے خاتے میں ٹرانسپر کیے اور ایک لاکھ روپے ساس سسور کے پاس بھیجی یہ سارے ثبوت سنستہ کے پاس موجود ہیں ساتھی مہلہ اندرہ کے نام پر بائک ہے اور ڈرائیونگ لائسنس بھی اندرہ کا بنا ہوا ہے چیزوں پر ہی ہے اگر کوئی اس پر آدھت اپرادی جو بچوں سے اس پر چیزیں کرا رہا ہے تو ہم لوگ ریسکیو کرنا سٹارٹ کیا اور اس کے اندرگر ابھی تک ہم لو بچوں کو ریسکیو کر کے اور بال سمپریشن گھر بھیج چکے ہیں اور اس کے علاوہ سو سے ادھک پریباروں کو ایسی لوگ جو لبک پانچ ورش سے نیچے چھوٹے بچوں کو اپنے ہاتھ میں لے کر بھکش بھرکتی کر پہلے بھی ہمارے سنگیان میں آ چکی ہے بکش ورکتی کرتے ہوئے انہیں سمجھائش دی گئی تھی ایسی مئیلاؤں کو ہم نے ریسکیو کر کے بکش پنرواز کے اندر پر لے کر آئے اور جب تک انہیں نہیں چھوڑا جب تک پورے پریوار کا ایک سدس کے اندر پر نہیں دکھلے اس پرمار پتر کی جانکاری سامنے آئی جس میں آویدکوں کو نیوکتی پتر جاری کیا گیا تھا پتر کے انترگت آرکشک کا پدبھار گرہن کرنے اور پرشکشن کیلئے شیطری پرشکشن کیندر بڑواح ریپورٹ کرنی تھی وہیں جاج کے دوران چھ جوانوں کے نیواز پرمار پتر فرج نکلے ہیں پولیس نے معاملہ درش کر لیا ہے پولیس معاملے کی جانچ کر رہی وہ کوٹ اچھت پتیت ہوتے جس میں ان کے برد دھارہ چار سو بھی سٹ 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 کی ایف ایر جیرو پر سم مندت ان کے نیواز اسطان پر بھیجی جا رہی ہے گولیر میں ایک شخص پڑوسی سے اتنا ڈرہ ہوا ہے کہ گھر سے باہر نکلنے پر ہمیشہ پر مار کو جان سے مار نے کی دھمکی بھی جس کے بعد پیڑت ایس پی کاریال شکایت کرنے پاچھا ایکیس جنوری کو مجھے دکان پر اپریتی بار گاؤ اور دروگا جی کپتان دوارہ کہا جا رہا تھا کہ ایس پی آفیس میں ہماری شکایت کی ہے تو کو کو ایسا سوک سکھائیں گے جنوری بار یاد رکھے گا پولیس کی سکھات کرنے سے کیا نتیجہ ہوتا ہے بینہ کسور میرے ساتھ مار پیٹ کی گئی ہے موچر کا فارم پر سائن کروائی گئے ہیں پیٹ بھار گاؤ تی آئی پر دروگا کپتان سنگ پر کھڑک کھڑک کاروائی کی جائے میرے ساتھ ایتنا ہوئی ہے کہ تیرہ بار دو یاد تی کو میڈم پریت بھار گاؤ سون کپتان دروگا جی نے مجھے پکڑ کے مار پیٹ کی اور بہت بڑی تنیا بیجت کیا گیا تھا تھانے لے جا جا گیا تھانے میں میرے پہ خالی مچھر کے پھارم پہ سان کر والی اور میرے پھوٹو کھچ لیے گئے اور آدھار کارٹ کی پھوٹو کافی بھی لے لی گئی اس سمبند میں میں ایت پی صاحب پہ پانچ جنوری کو اچھا مرتیو کی قواد لگاتے ہوئے آبیدن دیا اس آبیدن کی کوئی بھی کاروائی آج دن تک نہیں ہوئی گورب کے دوارہ کہا جا رہا ہے کہ اب سر کو پھوڑیں گے اس لیے میں ہیلمیٹ پہن کے رہتا ہوں اور جو میڈم پریتی بھارگف جی ہیں ایک دو بار موکک اور لکھے تاویزن بھی دیا سر تو کوئی کاروائی نہیں ہوئی اور میرے گوا کو بھی ڈرائے دمکا جا رہا ہے میڈم پریتی بھارگف دوارہ اور کپتان دروگا جی ہیں ان کے دوارہ اور میرے جو کام کرتے ہیں رجائی کی دکان سر میری ایک اس پر جو مہارا سنگ نام کا ایک مہدور کام کرتا ہے اس کو بار بار پکڑ کر لے آ رہا ہے خبریں اور بھی ایک چھوٹے سا بریک کے لئے رکھ رہے ہیں چل دو ٹھیک ریک سواغت ہے تصویر آپ کے سامنے ہیں اس سے پہلے درگ سے شد دھالو کولے کر ایک ٹرین روانہ ہوئی تھی وہی اب دوسری ٹرین رائی پور سے روانہ ہوئی ہے جسے پلٹ فارم پر خود پکہ منتری وشنو دیو سائی نے ہری جھنڈی دیخوا کر روانہ کیا تصویر آپ کو